موسیقی نمسکار سیٹر نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ہندو پاترہ اور یہ سب سے پہلے ناز ڈالتے ہیں اب تک کے سرکھن پر جمشید پور کے ڈیمنا میں ٹرافک پولیس نے اسکوٹی سواد شاتر کو پیٹا ہوا جم کر ہنگاما ٹاٹا اسٹیل نے آئرن اور سولر پلانٹ کی کیش شروعات تین میگا وارٹ بجلی کی ہوگی سپلائی پوروی سنگھ موم میں لائسنسی کروسین ٹھیلہ ہاکرو کی سرکاری راشن دکان آمنٹک کرنے کی پرکریہ ہوئی شروع اور ساون کے پہلے سومواری پر مندیروں میں بھفتوں کی امڑی بھیڑ سردہ بھاؤ سے کی گئی پوجہ آرچنا اور اب خبریں بستار سے جمشید پور کے ڈیمنا چاک پر ٹرافک پولیس دوارا ہیلمٹ چیکنگ کے دوران اسکوٹی سوار ایک چھاتر کی پٹائے کے ماملے کو لے کر کچھ سمیہ تک کافی ہنگاما چلا بتایا جاتا ہے کہ سوموار کو ڈیمنا چاک پر ٹرافک پولیس نے ہیلمٹ چیکنگ ابھیان چلایا اس دواران اسکوٹی پر سوار ایک چھاتر گر پڑا چھاتر نے آروپ لگایا کہ ٹرافک سپاہی نے اسے پیٹ کر گرا دیا جبکہ ٹرافک سپاہی کا کہنا ہے کہ چھاتر سوائم اسکوٹی سے نیچے گر گیا وہیں اس مدے کو لے کر کچھ دیر تک کافی ہنگاما ہوتا رہا بعد میں اسثتی سامان نے ہوئی وہ ہیلمٹ کو پہنے لے گارڈی میں تھا لیکن ایک پولیس نے وہ گلتی کا؟ بعد کر رہ میلے گا ہمارا گارڈ پر فرمہ رکی کے لیے گارڈ نکا لے گیا تو یہاں پہ سی دوارonder LIKE پہ کنڈے چھاتے یاں پہ سچ گڑے چھوڑ گیا پornúde موسکم پہ ڈیمنا چھوڑ گیا پھر میرا گاڈی دیکھیا وہاں سے اندر لے گیا ہے تو رومالاں اکلا س Report اسے ہو گیا گارڈ سے کہا DOđ موسیقی اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں گے تاتا اسٹیل تیس کروڑ کی لاغت سے آئرن اور چھتر میں دیس کا پہلا سولر پلانٹ لگایا ہے اس سولر پلانٹ سے تین میگا وارٹ کی بجلی ملے گی پچھلے کچھ سالوں میں سولر پاور کافی چرچت رہا ایسے میں تاتا اسٹیل نے نوہ مونڈی آئرن اور چھتر میں 19 اکڑ میں سولر پاور پلانٹ لگانے جا رہی ہے جس میں پہلے چرن میں 13 اکڑ میں 3 میگا وارٹ بجلی کا اتپادن شروع کر دیا جائے گا جس کے بعد دوسرے چرن میں بچے 6 اکڑ میں پاور پلانٹ کا نرمان ہوگا تاتا اسٹیل کی راجیو سنگھل نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ تاتا اسٹیل ہر چھتر میں سولر پاور پلانٹ لگانے جا رہی ہے جس سے بجلی کی بچت ہو سکے چلان لگایا تاتا پاور نا ہے یہ بھی تاتا پاور اس کا جو پاور ہے وہ ہم لوگوں کو ملا اس کا اددش دو ہی ہے ایک ہے رینوالز آج کے دن میں ہر کمپنی کا ایک مدار ہے کہ وہ رینوالز یوز کرے جس سے کاربن فوٹپرنٹ کم اس پلانٹ سے کریپ 3000 ٹنز پر آپ کا کاربن فوٹپرنٹ کم ہوتا ہے اور اس کے چلتے ہم لوگ اپنے دی جی سیٹ ہیں ڈی جی سیٹ نہیں چلے گا تو فوزل فیول یوز نہیں ہوگا وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے تو یہ 3 میگا وٹ کا جو گانٹ ہے یہ پہلی باری انڈیا میں کسی مانٹ تو ہم لوگ نے اس کو ٹاٹ اپ لگایا ہے اس کا آج اناگریشن ہوا ہے اور یہ ہم لوگ کو قریب 3 میگا وٹ ایک آف سلائے کرے گا اور دھر پوروی سنگھم زلے کے لائسنسی کروسین تیل ٹھیلا ہوکروں کو جن ویتران پرنالی کے انترگت سنچالیت سرکاری راشن دکان آفنٹیت کرنے کا کاغذی پرکریا شروع کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ راجے سرکار کے خادیم آپروتی بیبھاگ نے پورے پردیش میں لائسنسی کروسین تیل ٹھیلا ہوکروں کو جن ویتران پرنالی کے انترگت سرکاری راشن دکان آفنٹیت کرنے کا فیصلہ مہینو پورو لیا ہے ادھر فیصلے کے آلوک میں سموارکو ستھانی راشنین بیبھاگ کی اور سے دری بچھا کر کاغذی پرکریا شروع کر دی گئی اس سمجھ میں گروسین تیل ٹھیلا ہوکر یونین کے زلہ اردھی اکش موہن ساہو نے بتایا ہے کہ پوروی سنگھم زلے میں لائسنسی ہوکروں کی سنکھیا 337 ہے جبکہ پورے پردیش میں یہ سنکھیا 2769 ہے انہوں نے جانکاری دی ہے کہ سرکاری کاغذی پرکریا شروع کر دی گئی ہے جو جھاکن شکا کے دوارہ سنگھم زلے میں کو لکشت جن بیترن پڑی جن بیترن پرنالی کی دکان نینترن جھاکن شکار دو آدیش دیا گیا ہے کتنے کتنے ہیں ہاتھ جم سیدپور میں پوروی شیوم جیلا میں 366 پورا جھاکن میں 2749 آدیش دیا گیا ہے ایک مہینہ کے اندر سوی ٹھیلا بھینڈو کو جھاکن میں آپ کا جن بیترن پرنالی کے دکان کے ساتھ خادان دینے کا آدیش دیا گیا ہے ہم لوگ اس حرکن سرکار کے دوارہ سپت پترے اور یہ 2017 کا اپنی اپنی نیوکیت ہے اس کا فوٹو جیلوکس مہا گیا ہے اور در جمشیدپور و سرائی کلا میں ساون کی پہلی سومواری پر مندیروں اور شیوالیوں میں بھکتوں کی بھیڑ اومڑی اس دوران سبھی ورک کی لوگوں نے پوری سردھا بھاو کے ساتھ پوجا ارچنا کی ساون مہینی کے پہلے سوموار کے اوسر پر جمشیدپور و مادیدپور چیتر کے سبھی پرموکھ مندیروں اور شیوالیوں میں سب سے ہی بھکتوں کی بھیڑ دیکھی گئی ہر اور محول شیومی اور بھکتی میں دیکھا لوگ سب سے ہی مندیروں میں جلارپن کو لے کر کتار بدھ دیکھے خاص کر مہلاؤں کی اچھی خاصے بھیڑ سبھی مندیروں میں دیکھی گئی اس دوران سبھی مندیروں میں پوری طرح سے محول بھکتی میں دیکھا خبروں میں وقت ہے چھوڑ سے بھیکتا آپ کے وشواس اور اپنے پن سے ہمیں ملا ہماری سیوہ کو منچاہ مقام ہم نے بھی آپ کے شوق آپ کے سوندھر کو پردان کیے ہول مارک والے شدھ سونی چاندیوہ ہیروں کے بہترین آبھوشنوں کے کئی سروت تم سممان کائم رہے صدا آپ کے خوبصورت سپنوں کا وہ انوٹھا سپرش وکاش چویلرز تو وکاش چویلرز سے اپنے رشتے کو اور بھی یادگار بنائیے وکاش چویلرز میں آئیے اور چاندیوہ ہیروں کے سبھی پرکار کے گہنوں کے میکنگ چارج پر پورے سو پرتشت جی ہاں پورے سو پرتشت کی آکرشک چھوٹ پائیے وکاش چویلرز نے کیا ہے خاص آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ انتظام سونے کے کسی بھی آبھوشن کی خرید پر میکنگ چارج دو سو انچاس روپے یا اس سے بھی ادھک پرتیگرام رشتہ یہ وشواس کا رہے صدا ہیے ٹوٹ ہمیشہ کی طرح سونے کے آبھوشنوں کے وزن کے برابر لے چائیں چاندی کے سندر بچہ مکدار کہنے جی ہاں پلکل مفت وکاش چویلرز وکاش چویلرز کی اور سے آپ سبھی کو اید مبارک وکاش چویلرز شریعترز کے بغل میں ساکچی مارکٹ جمشیدپور فون 0657-244-1958 جمشیدپور میں بھارت کے وکیات جوتشا چاری سری مہدیل جی جن کا کئی ورشوں کا جوتش میں انہوہو ہے جو کشت مورتی پدھتی سے آپ کا جنکنلی دیکھتے ہیں آپ کو سبھی پرکار کی سمسیاؤں سے چھوٹکارہ دلاتے ہیں سوپرتشت گیرنٹی کے ساتھ کئی لوگوں نے لاب اٹھایا ہے میرے بچے کا پڑھائی میں من نہیں لگتا تھا سری مہدیل جی کے پرامس کے بعد آج میرا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو رہا ہے مہدیو جی سے ملیں اور سبھی پریشانیوں سے نجات پائیں ملنے کے لیے سمپرک کریں جیمکو آدیت پور ساکچی سوناری مانگو گول مری موبائل نمبر 987 244 82680 9430 715730 970 90 520 86 نمسکار ایشور کی بنائی دنیا میں جہاں کچھ لوگوں کے پاس اپار سمرتھی اور دھند اولت ہے تو وہی کچھ کے پاس صرف دکھ اور نیراشہ لیکن ان دکھوں کے سمادھان کے لیے ایشور نے کچھ دیوی پورشوں کو ہمارے ویچ بھیجا ہے جو ہر طرح کی سمسیاؤں کا 100% سمادھان کرتے ہیں جیسے نوکری کاروبار گریہ کلیش ویدیش شیاترہ پراپٹی روٹھے کو منانا ورشی کرن مٹھ کرنی اور چوکی کی شکتیوں کے سپیشلسٹ تو آئیے جانتے ہیں کچھ لوگوں کے انبھاؤ تمام کوششوں کے بابجور میں اپنا بیجنس سیٹ نہیں کر پا رہا تھا لیکن آج میرا بیجنس آسمان چھوڑا ہے جس لڑکے سے میں پیار کرتی تھی سب لوگ اس کے خلاب سے مگر دونوں پریباروں نے ہمارے پیار کو خوشی خوشی منظور کر دیا شادی کے پاس سال بات بھی ہم دونوں پتی پتی میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا اور آج ہم دونوں پتی پتی بہت خوش ہیں اچھی کوالیفیکیشن کے بابجور مجھے نوکی نہیں مل پا رہے آج میں دوگوی میں جواب کرتا ہوں اور اچھا کماتا ہوں تو دیکھا آپ نے اگر آپ کے بھی کوئی سمسیاں ہے تو تورنٹ ملے اور لاغ اٹھائیں بریک کے بعد ایک بہت پھر سے آپ کا سواغت ہے ایٹک کے سممند میں ٹیلکو مزدور یونین کی اور سے ٹاٹا موٹرز پربندھن کو گریڈ ریویزن جلد لاغو کرانے کے سممند میں ساتھ سوٹری مانگ پتر سواپا گیا اسے سے پہلے یونین نیتاؤں کی نیترتو میں ٹیلکو لیور بیوروں سے چل کر گریڈ ریویزن جلد لاغو کرنے کے نارے کے ساتھ مزدوروں کا جلوس ٹاٹا موٹرز گیٹ پہنچا یہاں پر مزدوروں کو سمبودھت کرتے بھی یونین کے نیتاؤں نے کمپنی پربندھن سے جلد گریڈ ریویزن لاغو کرنے کی مانگ کی ادھر ٹیلکو مزدور یونین کے مہامندری امبوز کمات تھاکون نے بتایا کہ ادھی پربندھن مزدوروں کی مانگوں پر جلد نیرنے نہیں لیتی ہے تو 20 اگست سے چرن ودھ آندولن کی شروعات کی جائے گی تو ٹاٹا صاحب کا چہرہ کو دھومیل کرنے کی تیاری اور ابھی بھی پربندھن کا روخ اسپسٹ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جمسیدپور صاحر ٹاٹا کا صاحر ہے ٹاٹا صاحب کا ایک نام ہے ایک پرتشتہ ہے لیکن آج سولہ ماہ بیتنے کے بعد بھی گریڈ ریویزن اگر نہیں ہوتا ہے تو ٹاٹا صاحب کا چہرہ کو دھومیل کرنے کی تیاری جہاں کے پربندھن کے ادھکاریوں کے دورہ ہو رہا ہے دوسرا جو ہم چیز ہم کو کہنا ہے جھارکھن سرکار میں اس طرح کے اندسٹری ہے اگر جہاں سے روزی روٹی لوگوں کا چل رہا ہے لیکن اس کے ادھکاروں کو مارا جا رہا ہے اس پر جھارکھن سرکار بھی مون ہیں تو ہم لوگ آج ایٹو سی کے طرف سے ٹیلکو مجدور اینین کے طرف سے یہ مارچ کے روپ میں ان کو خاص کر کے یہ اگاہ کرنے آئے ہیں کہ آپ جلد سے جلد مجدوروں کا گریڈ ریویزن ٹی کریں اور آج ہم لوگوں نے ساتھ ستری مانگ پتر سوپا ہے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں جی ایم ایم کے بیدھائک دل کے سچے تک کنال سارنگی نے پارٹی سپریمو یا کیندری کاریکاری ادھکش کی سمپتی کی جانچ کسی ایجینسی سے کرانے کی چنوٹی بھاشپا کو دے ڈالی ہے ان دنوں جھارکھن میں راجنیتی آروپ پرتیاروپ کا دور چل رہا ہے ایک طرح بھاشپا کے پردیش نیتا جی ایم سپریمو سیبو سورین یا کیندری کاریکاری ادھکش ہیمن سورین پر سیکڑو کروڑ روپے مولے کے اگھوشت سمپتی ارجیت کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں تو دوسری طرف جی ایم ایم نیتا جانچ کرانے کی بھاشپا نیتاؤں کو کھولی چنوٹی دے رہے ہیں ادھر جی ایم ایم کی بیدھائک دل کے سچے تک کنال سارنگی نے سوموار کو میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے کھولی چنوٹی دے تے ہوئے کہا کہ ادھر جانچ پر نیتاؤں میں ہمت ہے تو سورین پریوار کے خلاف کسی جانچ ایجنسی سے جانچ کرالیں انہوں نے کہا ہے کہ سائی ٹی نے جانچ ریپورٹ راجی سرکار کو سوپ دی ہے جانچ ریپورٹ کا سرکار سارو جنک کرے بیدھائک نے کہا کہ بھاشپا نیتاؤں کی گدر بھبکی سے جی ایم ایم جننے والی نہیں ہے سارو جنک جیون میں رہنے والے ویکتیوں کے خلاف بیان واجی کرنے کا نوٹنگ کی بھاشپا بند کرے سارنگی نے یہ بھی کہا کہ راجی پال نے سینٹی ایس پیٹی کا شنسودھن بیل واپس کر اپنے دائتو کا نیرواہن کیا ہے بہت حاسیہ حسپد ہے اور دکھت بھی ہے سرکار آپ کی ایجنسیز آپ کی سی بی آئی آپ کی سی آئی ڈ آپ کی ای ڈ آپ کا پترکاروں اور اخباروں کا سہارا کیوں لینا پڑ رہا ہے الیکشن کمیشن میں جائیں اگر ہیمن سورین جی نے الیکشن کمیشن میں کوئی غلط جانکاری دی ہے تو الیکشن کمیشن میں کمپلین کرنا چاہیے سی بی آئی ان کے پاس ہے جانچ کر آئے ہم نے تو ایسائیٹی کی مانگ کی ہے ایسائیٹی گھٹیت بھی ہوئی ہے ایسائیٹی اپنی ریپورٹسوں پہ وہ ہیمن سورین کیوں اگر کسی نے بھی کوئی غلط کیا ہے تو اس سرکار کے پاس اپنی ساری جانچ کی ایجنسیز ہیں اسے جانچ کروا لے اور یہ چھوٹ بھئی ہے نیتاؤں کو اپنے دفتر میں بیٹھا کر گیدر بھب کی دینے سے اس راج کی جنتہ کو اور یہاں آپ کو بتاتے چلے گی گڑا باندھا تھانا چھیتر کے بڑا ہستی نیواسی پیٹھو ہازدہ کی ایمجم اسپطال میں علاش کے دوران موت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ پیٹھو ہازدہ سوموار کے صبح سائیکل سے ڈومریہ سے اپنے گاؤں لوٹ رہا تھا اسی بیچ بڑا آستی سے کوالی کے بیچ ایک اگیات واہن کی چپیٹ میں آ کر ہازدہ گمبھی روپ سے زخمی ہو گیا بعد میں گراملوں نے گمبھی روپ سے زخمی ہازدہ کو علاج کے لیے ایمجم اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی ادھر مرتک کے بھتیجہ سومائے ہازدہ نے حادثے کے سمن میں جان کری دی اور ادھر راج میں کسانوں دوارہ کیے جا رہے آتمہتیا کے ماملے کو لے کر جھارکھن مکتی موچہ نے راج کے سب ہی پرکھنڈ کاریالے پر ایک دیوہ سے دھرنا دیا اس اکرم میں جمشید پور کے پرکھنڈ کاریالے میں بھی جے ایمیم نے پردرشن کر کسانوں کے رین ماف کرنے کی مانگ کی جھارکھن میں لگاتار ہو رہی کسانوں کی آتمہتیا کی بات جے ایمیم نے پورے راج میں ایک دیوہ سے دھرنا دیا اور ساتھ ہی کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سوویدھا کیسے ملے اس کی بھی مانگ راجے سرکار سکی آپ کو بتا دیں کہ لگتا راج میں کسان آتمہتیا کر رہے ہیں اور اس کا مکھے کارن ہے کرسی رین جب تک کسانوں کو کرسی لاب نہیں ملے گا تب تک کسان کی حالت ایسی ہی ہوگی بسے چھارکھن مکتی موچہ اس ماملے کو راج نیتک مدہ بنا لیا ہے اور راج جویہ پی آندولن کی شروعات کر دی ہے جے ایمیم نے تکا ماننا ہے کہ سرکار کو جلد اس مدے پر دھیان دینا ہوگا نہیں تو اگرہ آندولن کرنے پر بات ہی ہوگے راج کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش کے بیبین راجوں میں بھی کس طرح سے آج کسان کرج میں دپتا چلا جا رہا ہے فصل شمع پر نہیں ہو پا رہا ہے کسانوں کی جو فصل میں لاغت آ رہی ہے وہ لاغت اس کو نہیں مل پا رہا ہے جس کے قارن اس کا کرج بڑھتا جا رہا ہے اور لاشٹ میں مجبور ہو کر کے دیش کے کسان راج کے کسان آج آتم حجتہ کرنے کے لئے مجبورت ہے اور اس کے بعد کرسی بجٹ ہونا چاہیے لیکن کرسی بجٹ میں جس طرح کا آپ کا کٹوٹی شرکار بھارت سرکار جس طرح سے کٹوٹی کرتے کرتے آج کسانوں کو جو سبیدہ ملنی چاہیے ہم کو لگتا وہ سبیدہ بھی نہیں مل پاتا ہے خبر میں وقت ہے شب سے دیکھتا تنتر منترے کے سمرار بابا مرزا جی بھارتی دس گھنٹوں میں لاب گیارنٹی کے ساتھ میرا گارنٹس کا بزنس تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دھنڈے میں دن بے دن گھاٹا ہو رہا تھا دکان کا بھاڑا بینک لون یہ ساری پریشانیاں دن بے دن بڑھتی جا رہی تب ہی ایک دن اچانب مرزا جی بھارتی کا وکھیاپن دیکھا توچا ایک بار ملنے میں کیا حرج ہے ان سے ملنے کے بار مانو جیسے میرے تقدیر ہی بدل گئی آج میری اپنی خود کی چار دکان ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا دہان تھو گیا ان کے انشورنس کمپنی کے پیسے بھی نہیں ملے گھر میں پیسوں کی بہت تنگی ہونے لگی تب ہی مجھے میری سہیلی نے مرزا جی بھارتی ان کا نمبر دیا اور کچھ گھنٹوں کے بات انشورنس کمپنی کا آدمی چیک لے کے آ گیا میرے بیٹے کی اچھی نوکری لگ گئی اور میری بیٹی کو بڑے بڑے گھر سے رشتے آنے لگی میں جس سے پیار کرتی تھی اسے سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن کیا کرے ہماری شادی کیلئے نہ میرے گھر والے راجے نا ان کے تبی میرے دوست نے مرزا جی بھارتی ان سے جا که ملنے کو کس ان کی رضا مندی سے ہمارے گھر والوں نے ہماری شادی بڑے دھوم دھام سے کروا دی کھولا چیلنج میرے کام کو جو کار دے اسے نگت اینا نوکری کرد موقتی پریم لوا جادو ٹونا یا کرنی پتی پتن میں آنبن سوطن یا دشمن چے چھپ کار سنتان پرپتی ویدیش یاترہ میں ہکاوٹ بیمار میں دو نہ لگ نا موٹ کرنی وو وشی کرن سپیش ایک بار اوشش ملے چاہے جیسا بھی کام ہو ہو جائے گا آب بھی ملے مرزا چی بھارتی کیونکہ دعا بھی تک دیر بدل سکتی آدمی کیوں کی ماں کمپیوٹر کا ہو گیا تو جو جو پروبائید کرتا ہے ہنڈرد پرسنٹ جو اورینت کورس جیسے دی دی وس� دی دی سی ای ای دی 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 آئی ای دی From Prague to our ہم لوگ ادھer دی سی کورس کرواتے ہیں ایڈوانز کمپیوٹر تیکنولیش کو کورس کرواتے ہیں سکوکن انگلیش اور ہم لوگ بانکنگ گرائیل بے ایسی سی کا بھی ٹریننگ دیا جائے گا آئی ای سیٹی دے رہا ہے آپ کو سندھرا موکہ پہلے پچاس سوڑینٹ کے ایرمیشن میں پچاس پتیشت تک کی چھوٹ تو جوائن کیجئے آئی ای سیٹی ہمارا پتہ آشا پہنس سنجی او آم بھول ایریا نیر بہنگول گلد ساتھ جی جب شید پور کانٹک 8292008722 آئیڈیل انڈرسٹریل تریننگ سینٹر آفیلیٹیٹ ٹو ایڈیل انڈرسٹریل تریننگ سینٹر آئی تی آئی دیتا ہے دیش و ویدیش میں روزگار پانے کا سنہرا موکہ ہم تریننگ دیتے ہیں فل ٹائم آنڈ کرایش کورسز کی فل ٹائم کورسز آئی تی آئی می تو دیش آئید می تو پیید کورسز میں موکای خرین گسی بی ایک دیش آئی میں دوزر پیلو ٹائنڈر ہی سی لفوسر کی دیش آئی ایڈیol bilm سیہ ٹائی تیاری نیastอน Pin Krax ٹریننگ فرماترک اور ننماترک سٹوڈنٹس، پلانٹ ٹریننگ، اپرینٹرشپ، ایکسپیڈینس اور دیڈکیٹڈ ٹیچرز سبی ٹریننگ کیے ہوئے چھاتروں کو نسی ویٹی بھارت سرکات دوارا سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے جو کی وشو بھر میں مانیتا پراب ہے ہمارا پتہ آئیڈال اندرسٹریل تریننگ سینٹر روڈ نمبر ٹویل جواہر نگر پوست آزاد نگر مانگو جمشیفورد 15A MS complex آمبگان روڈ ساکچی بریک کے بعد اگوا پھر سے آپ کا سواغت ہے خادیوں ماں آپریتی منتری سریوع رائے کے بسٹو پورستیت آواز پر راماچارے پوجا کے اوسر پر پر پرساد کھانے کے لیے کافی سنکھیا میں لوگ امر پڑے رویوار کو خادیوں ماں آپریتی منتری سریوع رائے نے پچھلے سالوں کی بھا تیس سال بھی گروہ پورنیما پر بسٹو پورستیت آواز پر راماچارے پوجا کا آئیو جنکیا ویدی ویدھان کے نسار منتری نے ججمان بن کر اپنے پریوار کے ساتھ پوجا کی وہیں اس اوسر پر سوموار کو ملانی ہال میں پرساد کھانے کا کارکرم رکھا گیا پرساد کھانے کے لیے بڑی سنکھیا میں راجنیتہ پاٹی کارکرتہ پرساسنی کدھی کاری ایک پولیس ادھی کاری شریک ہوئے اور یہاں آپ کو بتاتے چلے گی سوموار کو پوری راج جبھر میں جھارکن مکتی موچہ کے کارکرتہوں نے پرکھنڈ کاری آلے پر دھرنا پر درشن کیا اور راج پال کے نام گیاپن سوپا اس اکرم میں سرائکلا خرسواں زلا کے گمھریا پرکھنڈ کاری آلے میں بھی جھامو کارکرتہوں نے پرکھنڈ وکاس پدادی کاری کو گیاپن دیا سوپے گئے گیاپن کی مادہم سے جھارکن موکتی موچہ کے پرکھنڈ ادھیکش امریت مہتو نے بتایا ہے کہ کسانوں کی آتمتیا راج سرکار کے لیے شرمنہ گھٹنا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ راج میں ہور اور اراجکتہ فائلی ہوئی ہے کوئی بھی اپنے آپ کو سرکشت میں احسوس نہیں کر رہا ہے وہاں اسری مہتو نے بتایا ہے کہ کبھی گوہ ہتیا کے نام پر تو کبھی بچہ چور کے نام پر لوگ ہنسک ہو رہے ہیں اور سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے تماش بین بنی ہوئی ہے ساتھ ہی اسری مہتو نے چتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ادھی گمھریا پرکھنڈ کے اندرگت ایک بھی کسان آتمتیا کرتا ہے تو جھارکن موکتی موچہ سڑک سے سدن تک آندولن کرے گی اور اس دوران کافی سانکھیا میں پرکھنڈ ستریے کار کرتا بھی وہاں اوپس تھے سبھی پرکھنڈ مکھالے میں کسانوں کے سمجھتیا جو آئے دن کسان لوگ آتمتیا کر رہی ہے سرکار رین دیا ہے اور جبرن جو کسانوں سے اصول رہا ہے اس کے چلتے پورا جہرکھنڈ میں کسان آتمتیا کر رہی ہے اس کا بھی روز میں ہم لوگ آج ویڈیو صاحب کے مادہم سے راجپال مہدائیہ کو گیاپن سوکے ہیں اور چھتر میں گورچہ کے نام پر نیردوس لوگوں کو مارا جا رہا ہے بچہ چور کے نام پر نیردوس لوگوں کو پتا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ آج ویڈیو صاحب کے مادہم سے راجپال مہدائیہ کو گیاپن سوکے ہیں اور جہرکن سرکار بھی منوانی کر رہی ہے مجھپتیوں کے سہاراں کو لے کر کسانوں کے جمین کو جبرن مجھپتیوں کو دینے جا رہا ہے اس کا جارکھن موکتی مورچہ پہلی اور پیروت کرتی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جمشید پور میں پنڈیت دین دیال اپاد ہے انتیو دیپ یوجنا کے تحت پوروی ودھان سبا چھتر میں لگ بھگت تین سو محلاؤں کو سلائی مرشن پردان کی گئی یہ یوجنا راجی میں محلاؤں کو شسکت بنانے تتھا انہیں آتم نیر بھر بنانے کیلئے چلائی جا رہی ہے اس یوجنا کے تحت سواموار کو جمشید پور پوروی ودھان سبا چھتر کی لگ بھگت تین سو محلاؤں کو سلائی مرشن پردان کی گئی اس دوران جمشید پور پوروی ودھان سبا کے ودھائک پرتینی دی پاون اگروال اپستیت رہے انہوں نے سبھی محلاؤں کو سلائی مرشن پردان کی وہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ راجی کے مکہ منتری کی سوچ ہے کہ پرتیک محلاؤں آتم نیر بھر تتھا سوالن بھی بنے اور اپنے پریوار کا بھرن پوشن کر سکے اس کارن سے سبھی کو یہ محلاؤں نے پردان کی گئی ہے محلاؤں کو آتم سوالن بھی بنانے کے لیے ان کو آتھیک دکھ سے مجبوط کرنے کو درس سے سرکار کے ایک محطمونی وجنات تھی جو کہ محلاؤں کو سماج میں سممان کے ساتھ جینے کا حق ملے اس کے نمیت ہم نے وہ کے بلان زبر شیطر میں جمسیت نوٹیفائیڈ ایریا کے مادیم سے محلاؤں کو شلائی کڑائی بنائی کی ٹریننگ ہے جو پرسیچن دیا گیا تھا جس میں وہ ایک سو سائنسٹیز محلاؤں نے پرسیچن پرات کیا اور پھر محلاؤں کو شلائی مزید بچرن کا کارکرم کیا ہے تاکہ محلاؤں کو سممان میں حق نہیں سکے سممان میں برابضی کا جرزہ ملے جمشید پور میں All India Tennis Championship کا آئیوجن تاٹا اسٹیل کے دوارہ آئوجت کیا گیا جس میں دیش کے ویبھین پرانتوں سے چار سو سے ادھیک کھلاڑی بھاگ لے رہے ہیں سموار سے اس Championship کا ناک آؤٹ راؤن شروع ہو گیا ہے All India Tennis Association اور تاٹا اسٹیل کے سوجنے سے Under 17 Championship کا آئوجن کیا گیا چار دنوں تک چلنے والے اس Championship میں دیش کے ویبھین پرانتوں سے پہنچے چار سو سے ادھیک کھلاڑی پسینہ بہا کر Champions Trophy پر اپنا قبضہ جمانے کا پریاس کر رہے ہیں اس Championship کے چوتھے دن یعنی سموار سے اس کا ناک آؤٹ راؤن شروع ہو گیا اور اس کے تحت اب جو بھی کھلاڑی میچ ہاریں گے وہ سیدھے اس Championship سے باہر ہو جائیں گے جو کی بھی کلپ اور نائس کر رہا ہے کافی سالوں کے بار پہلے یہ تاٹا شیل اپنائس کرتا تھا اور ابھی لگ بھگ سات سال کے یاد کے بار یہ ٹرنامنٹ بیلڈی کلپ اور نائس کر رہا ہے کتنے کھلاڑی آئیں گے کتنے کھلاڑی آئیں گے لگ بھگ ایک سو پچاس انڈیویزیل کھلاڑی اس میں ارسپیٹ کر رہا ہے کتے دنوں تک چلے گا یہ چھ دینوں کا ہے دو دن ختم ہو گیا کالیفائی راؤن میں اور آج سے مینڈ راہ سٹارٹ ہوا ہے اور وہ مینڈ راہ فرائیڈ کو فائنل اور چلتے چلتے ایک نظر اب تک کے سرکھوں پر جمشیدپور کے ڈیمنا میں ٹرافک پولیس نے اسکوٹی سوات چھاتر کو پیٹا ہوا جم کر ہنگاما ٹاٹا اسٹیل نے آئرن اور سولر پلانٹ کی کیش شروعات تین میگا وارٹ بجلی کی ہوگی سپلائی پولوی سنگھون میں لائسینسی کروسین ٹھیلا ہاکروں کی سرکاری راشن دکان آمنٹک کرنے کی پرکریہ ہوئی شروع اور ساون کی پہلی سومواری پر مندیروں میں بھکتوں کی امڑی بھیڑ سردہ بھاؤ سے کی گئی پوزہ آرچنا تو اس بلجن میں تائیں آپ بن رہی ہیں ہمارے ساتھ نمسکار موسیقی